السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک اور ہیر ہیر اسے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو سٹائل کا پراثہ لے کی آئی ہوں جو ہے مغلی آئی پراثہ بنانا بہت ہی احسان ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو کو ریڈی کریں گے ایسے جو گھر میں نارمل آٹے کی روٹی بنتی ہیں وہ پہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیا ہے میڈا ایک کپ آئل دو چمچ یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل دیا ہے نمک اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ ان کو مکس کریں گے آپ اس میں اچھے سے مکس کریں گے اب ہمیں اس میں ڈالوں گی پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اپنی ڈو کو ریڈی کریں گے جیسے نارمل آٹا گھونتے ہیں ویسے ہم نے اس کو گھونتا ہے اور جب یہ بلکل تھوڑا سی سافٹ ہو جائے سارا اس میں مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بہت سے پندرہ مل کے دی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو انڈے پیاس ایک اور دو ہری مرچے میں نے ان دونوں کو چوپ کر لیا ہے اب ایک باور میں میں نے ڈالیں ہیں انڈے ان کو بیٹ کروں گی اچھے سے بیٹ کریں گے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں پیاز اور ہری مرچے اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک جتنا آپ کو ٹیس پسند ہے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں مرچے میں نے آدھی چمچ ڈالیں کیونکہ میں نے اس میں ہری مرچے بھی ایڈ کی تھی اس لیے اب اس کو مکس کریں گے یہ پراتھا بنانا بہت ہی آسان ہے یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے جو میں نے ڈوبن آئی تھی اس کی میں نے روٹی بنا لی ہے نارمل سائز کی روٹی اب اس میں میں ایڈ کروں گی انڈا جیسے نارمل آمنٹ بناتے ہیں ویسے میں اس کا بیٹر ریڈی کیا ہے دو سے تین چمچ میں اس میں ڈالوں گی اب ان کو سائیڈوں سے ہم فولڈ کریں گے ایسے دھیان سے کہ انڈا باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اوپر تھوڑا سا ٹیپ کریں گے نہیں تو ہمارا انڈا جو ہے وہ سائیڈ سے باہر نکل آئے گا پین میں ڈالتے ہیں آئل تین سے چار چمچ تھوڑا سا پین کو گرم کریں گے اور اس میں جو ہم نے پراتھا بنایا ہے وہ ڈال دیں گے لو فلم میں دو سے تین منٹ تک اس کو کوک کریں گے اب اس کے سائیڈ چینج کریں گے اس کو لو فلم پہ ہم نے کوک کرنا ہے کیونکہ یہ اندر سے بھی پک جائے اگر آپ اس کو ہائی فلم پہ پکائیں گے تو یہ جل جائے گا یہ دیکھیں جی یہ پراتھا ریڈی ہے اس کو کلچپ کے ساتھ مائنس کے ساتھ چائے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اچھے اچھے کمنٹ کریں اور اسے سبسکرائب کریں اور اسے آگے سے آگے شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے اللہ باق ہم سب پر اپنا کرم رکھے آمین اللہ باق ہم سمائیں